کسی بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گے جن لوگوں نے یہاں غلطی خائی اللہ یستہذیو بہم اس کا معنی یہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے مزاگ کرتا ہے بہت سارے مترجمین نے یہی لکھا لیکن ایسا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے زبا کرو تو قوم نے کہا کہ ہم آپ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کیا میں جاہل ہوں کہ میں ٹھٹھا کروں تو قرآن بتاتا ہے کہ ٹھٹھا کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے تو جب قرآن یہ خود بتا چکا ہے تو پھر اللہ تعالی جللہ شانہو جو کہ علیم ہے تو وہ ٹھٹھا کیسے کر سکتا ہے تو آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت کیا اللہ استہزا خرماتا ہے یعنی یا یہ معنی کیا علیمانے کہ اللہ ان کے مزاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے اب کوئی یہ بات کہے کہ جناب استہزا کا جو ہے وہ معنی ٹھٹھا ہے تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ قرآن میں معنی کیا گیا ہے تو یہاں کیوں نہیں کرتے تو میاں موقع کے بدلنے سے فائل کے بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے اس کی سادہ مثال کہ کوئی کسی کی گردن کاٹ دے تو کیا کہلائے گا قاتل قاتل کہلائے گا نا اور اس کا مقدمہ عدالت میں چلے اور سماعت کے بعد جج حکم دے کس کی گردن کاٹ دو تو جج قاتل کہلائے گا یا منصف کہلائے گا کام دونوں نے ایک کیا ہے ایک قاتل کہلائے دوسرا منصف کہلائے جج کو آپ قاتل نہیں کہہ سکتے جلاد کو بھی قاتل نہیں کہہ سکتے اس کے لئے جلاد کا ٹائٹل ہے اس کے لئے منصف کا لفظ ہے اور اس کے لئے قاتل کا لفظ ہے کام تینوں کا ایک ہے لیکن فائل کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو گیا تو اگر وہی لفظ جو ہے وہ اوروں کے لئے ہے تو وہاں ٹھٹھا معنی کیا جا سکتا ہے لیکن جب فائل بدلا تو پھر اس کا معنی ٹھٹھا نہیں ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزاق کا جواب دیتا ہے جس طرح قتل کے جواب میں کساس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کی تقدیس ہے کہ کسی عیب کو اس کی ذات کی طرف منصوب نہیں کریں گے اور یہ بازر میں رکھیں کہ اللہ کے لئے وہ لفظ بھی نہیں بولے جا سکتے کہ جو عمومی طور پر عام لوگوں کے لئے بولے جاتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں بڑوں کے لئے صاحب کا لفظ بولا جاتا ہے تو جو ہے وہ اللہ صاحب نہیں کہا جائے گا کیونکہ صاحب عزت کا لفظ تو ہے لیکن مخلوق کے لئے مستعمل ہے تو اللہ کے لئے اللہ صاحب نہیں کہا جائے گا علامان اس سے بھی منع کیا کہ یہ میاں کا لفظ ہمارے ہاں عزت کا لفظ ہے کسی بڑے کو میاں کہہ لیتے ہیں میاں جی کہتے ہیں عزت کا لفظ ہے لیکن یہ انسانوں کے لئے بولتے ہیں اس سے منع کیا گیا علامان نے کہا کہ بہتر یہ ہے اس کے لئے واحد کا صیغہ بولا جائے اللہ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ ارشاد کرتا ہے لیکن اگر تقریم کے لئے کبھی جمع کا صیغہ بولا جائے تو قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے نحنو کے نحنو نزل نزکر ہم نے اس کو نازل کیا تو جمع کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ وحدت کے لفظ کی ترخیب دی گئی ہے کہ وحد کے لفظ کو اس کے لئے بولا جائے حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی متبذل لفظ نہ بولا جائے مالک بن نویرہ نے صاحب و کم کا لفظ حضور کے لئے بطور تاریز بولا تھا حضرت خالد بن ولیت نے اس کی گردن کاٹ دی تھی رائنہ کا لفظ اگرچہ کوئی اچھائی کی نیت سے بھی بولے تو اس کی ممانعات کر دی گئی چونکہ اس کا ایک اور پہلو ہے جس کا معنی غلط ہے اس لئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لئے جب بھی بات کرنی ہے تو لفظوں کو بھی تراشنا پڑے گا وہاں دھلے ہوئے لفظ پیش کریں لفظوں کو غسل ہوا ہو پاکیزہ فکر ہو پاکیزہ خیال ہو صورت لفظ ہوں بازاری لفظ نہ ہو عدب کے سانچے میں ڈلے ہوئے لفظ ہوں وہاں تو لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے وہ اتنی نازک اور حساس بارگاہ ہے لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے